اللہ دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں بلکل ٹھیک ہوں گے خیر اور آفیت سے ہوں گے اور کیسے ہیں آپ لوگ کا موڈ اگر اچھا نہیں ہے تو اب میرا بلوگ دیکھ کر آپ کا موڈ یقیناً اچھا ہو جائے گا آئی ہوپ اور بس صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور مجھے صبح صبح یا آسمان دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرنا بہت اچھا لگتا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہوگا اور چلیں اپنا دن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ لوگ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا آئی ہم گوئنگ ٹو میک بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ میں ہم لوگ زیادہ تر بریڈ اور ایگ لینا ہی پریفر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم جیسے آمیلیٹ بنا لیا یا فرنچ ڈوز بنا لیا یا ایک سیٹوچ بنا لیا عام طور پر بھی آپ لوگ بھی یہی بناتے ہوں گے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن ہم لوگ پراتھے اور حلوہ پوریس طرح کی چیزیں بھی کھاتے ہیں لیکن وہ صرف ہم لوگ سیٹرڈے سنڈے کو لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ بریک فاسٹ ہوتا ہے اور ریگولر ڈیز میں تھوڑا سا صبح کی پونڈنگ تھوڑی تف ہوتی ہے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا کہ میں پراتھے بناوں اور ویسے بھی ہمارے گھر میں زیادہ تر سینڈوچز اور بریڈ ہی لینا پسند کی جاتی ہے وہ بھی ہم لوگ لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہفتے میں ایک یا دو بار آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگ کو بریک فاسٹ میں کیا کھانا پسند ہے بہت سے لوگ ڈیلی بیسز پہ پراتھے اور بہت سے لوگ تو روٹی بھی کھانا پسند کرتے ہیں چپاتی مجھے بھی چپاتی لینا پسند ہے ایون کہ میرا چائلڈھوٹ بریک فاسٹ بھی چپاتی ہے اور اس پہ میں بٹر لگاتی تھی اور تھوڑی سی چینی ڈالتی تھی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں ابھی بھی کبھی کبھی ایسے بنا لیتی ہوں لیکن زیادہ تر میں ایک اور بریڈ ہی لیتی ہوں میں زیادہ تر سینڈ اوملیڈ بنا لیا یا ہاف رائیڈ بنا لیا وہ مجھے ایزی بھی لگتا ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے اور جلدی ڈائجس بھی ہو جاتا ہے یہاں میں آپ سے ایک بات بتانا بھول گئی اور کیپچر بھی کرنا بھول گئی انشاءاللہ میک شور میں نیکس ٹائم ضرور آپ کو دکھاؤں گی یہاں میں بنا رہی ہوں لیکن میرے بچے خجور لے رہے ہیں اور میں صبح سب سے پہلے اٹھتے ساتھی ان کو خجور ضرور دیتی ہوں ہماری سنت ہے اور خجور سب سے زیادہ نیوٹریشن بھی اسی میں ہی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک خجور اگر آپ نے کھا لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے پوری ایک روٹی کھا لی تو مطلب ایک خجور میں ہی آپ کا کمپلیٹ ایک میل ہوتا ہے اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے تو خیر میں صبح سب سے پہلے اٹھ کر اپنے بچوں کو اور خود بھی خجور لیتی ہوں پانی پیتی ہوں اور ابھی بھی میں نے پانی پیا ہے ایک سے دو گلاس میں پانی پی چکی ہوں اور میں ابھی بھی پیوں گی دوبارہ کیونکہ صبح سب سے پہلے اٹھ کے گرم پانی پی لینے سے ہمارا ریجسٹف سسٹم کافی کلین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں ان لوگوں کا بہت شکریہ دا کروں گی جنہوں نے میری ویڈیو کو پسند کرا اور اس پہ کامنٹ کرے اور لائک کیا تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیوز کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی کیونکہ یہ سٹارٹ ہے اس کی شاید قولٹی میں اتنا اتنی اچھی قولٹی نہیں ہوگی لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کی قولٹی میں فرق آئے گا اور میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کو اچھا کانٹینٹ دوں میں یہ چینل سٹارٹ نہیں کر دی لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سی مدرس ایسی ہیں بہت سی مدرس ایسی ہیں جو گھر میں بیٹھے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے اور مجھے ان کو دیکھ کے کافی انسپریشن ملی تو میں نے بھی سوچا کیوں نہ میں بھی سٹارٹ کروں اور اب میں نے اپنا چینل بنایا ہے اور آپ لوگوں نے جو بہت محبت دیئے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ویو تو دے رہے ہیں لیکن اس کو نہ سبسکرائب کر رہے ہیں نہ لائک کر رہے ہیں تو پلیز کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور ایک لائک کرنے میں یا سبسکرائب کرنے میں کیا جاتا ہے اور پلیز آپ میری ویڈیو کو خوب سارا اس کو لائک دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ملے اور مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے تو میرے یہاں پہ سلائز جو ہے وہ ٹوست ہو چکے ہیں تو ابھی میرا بیٹا مائنیس لگا کے ضرور کھاتا ان کو مائو لگا کے کھانا پسند ہے تو میں ان کا سینڈوچ بنا رہی ہوں اور ان کے لیے میں نے ایک بیٹ کر لیا ہے اس میں میں نے بس سالٹ اور بلیک پیپر اور تھوڑی سی ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے تو زیادہ میں نے وہ نہیں پسند کرتے کھانا ان کو صرف یہ پلین ایک پسند دے اس میں ان کو کوئی انین کوئی کورینڈر کوئی گرین چلی نہیں چاہیے تو بس میں ابھی ان کو ان کا اوملیٹ بناوں گی اور ان کے لیے اوملیٹ کو میں دو حصوں میں ڈوائٹ کر لیتی ہوں ایک کو اور ٹو پوشن میں میں ان کے لیے اوملیٹ بناتی ہوں تو بس ابھی ان کا بریک فاز بن رہا ہے اس کے بعد میں اپنا بھی بناوں گی تو پہلے بچوں بچوں کے لیے بنا لو اور پھر اس کے بعد میں اپنے لیے بناوں گی اور ایک ایک کو میں نے ٹو پوشن میں ڈیوائٹ کر لیا تھا اور یہاں میں لیئرنگ کروں گی ڈبل لیئر کا سیٹنگیج بناوں گی اور اس میں میں نے مائنیز لگایا ہے اور یہ کیچپ کے ساتھ میرا بیٹا کھانا بزن کرتا ہے بغیر کیچپ کے تصور بھی نہیں کر سکتے ایک سینڈوچ کھانے کا اور ایک تو خیر انہیں بہت ہی پسند ہیں انہیں کسی بھی وقت ایک دے دیں وہ کھا لیتے ہیں لیکن میری بیٹی تھوڑے نقرے کرتی ہے کھانے کے معاملے میں کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہیں اور بیٹا ماشاءاللہ میرا بڑا ہو گیا ہے وہ اپنی پسند سے کھا لیتے ہیں لیکن بیٹی کے پیچھے ذرا بھاگنا پڑتا ہے لیکن وہ سیریل لیں گی انہوں نے ان سے پہنے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہے ماما مجھے کوکو پاپس کھانے ہیں تو وہ جو کھانا پسند کرتی ہے میں ان کو وہی دے دیتی ہوں میں بچوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کھانے پینے کے لیے بچے جو خوشی خوشی کھا لیتے ہیں میں وہ دیتی ہوں کیونکہ فورس پولی کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بچوں کو نہیں لگتا اور بلکل بھی میں نے بہت سی ماں کو دیکھا ہے جو بچوں کے پیچھے زبردستی بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بس جو انہوں نے بنایا ہے وہ کھا لیں نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرا کریں بچے اپنی مرضی سے کھاتے ہیں بچوں کو جو اچھا لگتا ہے بچے وہی کھاتے ہیں ہاں یہ ہے کہ زیادہ جنک نہ ہو انہیلڈی نہ ہو آپ ہیلڈی پوڈ بنایں لیکن اس کو اس طریقے سے پنایں کہ بچے خوشی خوشی کھا لیں اور بہت طریقے ہیں بچوں کو کھلانے کے اگر آپ لوگ کوشش کرنی پڑتی ہے بس اور یہاں میں اپنے لئے اوملیٹ بنا رہی ہوں میں نے اس میں انیل لی ہے اور کورینڈر لیا ہے لارج گرین چلی لی ہے اس کے ساتھ میں نے سوڈ لیا ہے بلیک پیپر لیا ہے اور ریڈ چلی فلیکس لیا ہے اور مجھے اپنے اوملیٹ میں کیومن سیرس بہت پسند ہے اور میرا بھی اوملیٹ بس یہاں ریڈی ہونے والا ہے اس کو بس میں پلیٹ میں نکال لوں لی بریک فسٹ ہمارا ریڈی ہے تو میں آپ سے بریک فسٹ کرنے کے بعد ملتی ہوں تو بریک فسٹ کرنے سے پہلے میں یہ تھرڈ گلاس پانی کا پیوں گی یہ میرا صبح سے اب تک تیسرا گلاس ہے اور یہ لوک وارم وارٹر ہے اس میں ہم ہنی بھی ایٹ کر سکتے لیکن میں نے صبح جو فرز گلاس پیا تھا اس میں میں نے گرم پانی میں ایک چمچہ ہنی کا ڈالا تھا اس سے کافی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے ہماری باڈی بریک فسٹ ہمارا ہو چکا ہے اور میں نے بھی کچھ ویجٹیبلز بھی منگ آئی ہیں اور بس ابھی ریگولر کے ہمارے کام ہیں اپنی روٹین کو سٹارٹ کرنا ہے تو بس میں آپ سے تھوڑی دیر میں ملتی ہوں ہیلپر میں میری جا چکی ہے اور میرے گھر کے کافی سارے کام ہو چکے ہیں بس میں اپنی لنچ کی پروپیشن کروں گی ناو ایم گوئنگ تو سٹارٹ مائی لنچ اور لنچ میں آج میں بنا ہوں چکن ہانڈی اور یہ ہماری بہت فیوریٹ ہے تو چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے یہاں پہ تقریبا ہاف کیجی بونلیس چکن لیے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لی تھی اور اس کے لیے میں نے لیے تقریبا تری میڈیم سائز کی انین جن کو مجھے بوائل کرنا ہے اور ٹو بک سائز کے میں نے ٹومیٹوز لیے جن کو میں نے کروس لگا لیا ہے اور انہیں بھی میں بوائل کروں گی لیکن پہلے میں انین کو تھوڑی دیر بوائل ہونے دوں گی جب انین تھوڑی بوائل ہونے لگیں گی تو اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی ہمارے ٹومیٹوز کیونکہ انین کو بوائل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جبکہ ٹومیٹوز جلدی ٹینڈر ہو جاتے ہیں اور ان پہ کروس لگانا ضروری ہے کیونکہ کروس لگانے سے ہمیں جو اس کے اوپر سلیش ہے اس کو اتارنا پڑے گا کیونکہ ہانڈی میں ہمیں تھوڑی اگر اس کو تھوڑا ویلویٹی ٹیکسٹر دینا ہے ہانڈی کو تو اس کا اگر ہم سلیش نہیں اتاریں گے اس کا چھلکہ ریمووٹ نہیں کریں گے تو وہ ویلویٹی ٹیکسٹر نہیں آئے گا انین ہماری کافی حد تک بوائل ہو چکی ہے آلموسٹ ہاف ٹینڈر ہو گئی ہے اور بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں ٹومیٹوز ایٹ کریں گے اور اب ہم اسے ٹو ٹیری منٹس تک بوائل کریں گے تو انین اور ٹومیٹوز ہماری یہاں بوائل ہو چکے ہیں اب اسے ہم ڈش میں نکال لیں گے اور اس کے کول ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کا سلیش اتاریں گے اور سلیش اتارنے کے بعد اس کو ہم بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور ٹھیک سا پیسٹ بنا لیں گے اور پھر فردر ریسیپی میں اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہ پھر میں آپ کو ابھی بتاتیوں چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں میں نے ٹومیٹوز اور آنین کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اور میک شور کہ آپ ٹھنڈا کر کے ہی انہیں بلینڈ کریں اور میں نے اس کا جو چھلکا تھا ٹومیٹوز کا وہ تار لیا ہے اور میں نے فریشلی گریٹ جنجر اور گارلک لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ون کپ یوگرٹ لیا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا تھا تو پہر میں میں کوارٹر کپ جتنا آئل ڈالوں گی زیادہ آئل ڈالنا صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کوشش کریں کہ کم ڈالیں میں نے تقریباً کوارٹر کپ جتنا لیا ہوگا اور اسی سے ہی بہت اچھا اس میں روانا کا جائے گی اور تقریباً میں نے ٹو انچ جتنی جنجر لی تھی اور فور ٹو فائف میں نے گارلک کی کلوپس لیا تھے جن کو میں نے فریشلی گریٹ کر لیا ہے آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے لیکن جو فریشلی گریٹ کیا ہوا جنجر اور گارلک ہوتا ہے اس سے بہت اچھا جو ہے ایرومیٹک سا جو ہے فلیور آتا ہے تو بس اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ اس کی جو رو اسمحل ہے وہ ختم ہو جائے اور تھوڑا سا گولڈن ہو جائے اور ایک اچھی سی خوشبو اس میں آنے لگے جنجر اور گارلک کی بس جنجر اور گارلک کی خوشبو آ جائے گی ہاں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اور اچھی طریقے سے یوگرٹ کو بیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اگر ہم یوگرٹ کو اچھی طرح سے بیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو ریسپی ہے وہ اس میں لمس آ جاتا ہے اور ہمارا جو یوگرٹ ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے ہماری ریسپی پوری خراب ہو جاتی ہے تو اچھی طریقے سے بیٹ کیا ہوا یوگرٹ ہمیں اپنی ریسپی میٹ کرنا ہے یہاں میں نے تقریباً ہاف کے جی جو ہے وہ چکن لی ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے تو بونلس چکن ہانڈی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور میٹ کو بہت اچھی طریقے سے کوک کرنا چاہیے جاہے وہ چکن ہے جاہے وہ بیف ہے یا مٹن ہے کیونکہ آج کل ویسے بھی بہت وائرس وغیرہ چل رہے ہیں کرونا وائرس اور پتہ نہیں کون کون سے وائرس ہمیں آج کل سنائی دیتے ہیں تو آپ میٹ کو بہت اچھی طریقے سے کوک کریں ویل کوک کریں جتنا ٹائم ہے میٹ کے کوک ہونے کا آپ اس کو پورا ٹائم دیں اور اسپیشلی چکن اور آوائٹ کریں کہ یہ جو بوائلر چکن بزار میں مل رہی ہے اسے نہیں لیں یا تو دیسی مویل ہے ورنہ بہت اچھی اچھی فروزن کمپنیز ہیں جو ہمیں فروزن چکن بھی دیتی ہیں میں انہی کے لئے کراتی ہوں بہت مشہور پاکستان میں ہمارے کمپنیز ہیں جن کا فروزن چکن مل رہا ہے وہ اچھی طرح فارم پریش چکن ہوتی ہے یہ بوائلر چکن نہیں ہوتی اور ان کی بہت بہترین پولٹری ہوتی ہے اور وہ چکن کو بہت اچھا فیڈ دیتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں عام دکانوں سے چکن نہیں خریدوں تو میں وہی لے آتی ہوں کہ بہت اچھی اچھی کمپنیز ہیں جو ہمیں اچھی چکن پروائٹ کر رہی ہیں اور وہ ساف ستری بھی ہوتی ہیں کلین ہوتی ہیں تو یہاں میں نے چکن کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس کا کلر بلکل وائٹ ہو گیا ہے تو میں نے جو یہ پیوری بنا کے رکھی ہے ٹومیٹو کی اور انین کی تو بس اس میں میں نے یہ ابھی ایٹ کر دی ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے اس میں مکس کروں گی اور اچھی طریقے سے اس کو میں کک کروں گی تھوڑا سا اس کو میں بھونوں گی اس کو بھوننا بہت ضروری ہے کھانے کو ٹائم دینا کرتا ہے آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے تو کھانا اچھا نہیں بنتا کھانے کو پروپر ٹائم دیں اور یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے اسے بھون رہی ہوں اس کا آئل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اچھی طریقے سے اسے بھونیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اچھی طریقے سے بھون رہی ہے تو یہاں ہماری ٹومیٹوز اور انین تھے وہ اچھی طریقے سے کوکٹ ہو گئے ہیں اور آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب میں نے تقریباً ون کپ اس میں یوگرٹ جو میں نے بیٹ کیا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو میں تھرلی مکس کروں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کے لمس نہ بنیں کیونکہ اگر اس کے لمس بنیں گے تو ہمارا یوگرٹ اس میں پھٹ جائے گا اور ہماری ریسپی کو ڈسٹوائے کر دے گا تو میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتا ہے اس میں وارٹ بھی ایٹ کر آئے تاکہ ہمارا جو یوگرٹ ہے وہ اس میں نہیں پھٹے اور میں نے مہران کا چکن ہانڈی کا مسالہ لیا ہے میں گھر میں بھی بناتی ہوں لیکن ابھی میرے پاس کیونکہ ٹائم کی شارٹیج تھی تو میں نے مہران کا مسالہ استعمال کرے بہت اچھا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور بس جلدی جلدی میں اس کو میکس کروں گی اچھی طریقے سے تاکہ یہ جلدی سے مسالہ اچھی طرح سے گریبی میں میکس ہو جائے اور تھوڑا سے اس کو ہم بھونیں گے اور میں اس کو کلر دینے کے لیے اس میں تھوڑا سمجھ لیں میجک ڈالنے کے لیے اس میں میں تھوڑا سا ترمریک ڈالوں گی اس سے ہمارا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں گا انشاءاللہ اس کا کلر بہت چینج ہو جائے گا کافی خوبصورت کلر دے گی اور ترمریک بیسے بھی ہلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کوشش کرا کریں کہ اپنے کھانے میں ترمریک کا استعمال رکھیں کیونکہ یہ انٹی سیپٹک ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک بھون چکی ہے اور اس کا آئل بھی جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے سو ناؤ آئیم ایڈنگ ٹیٹرہ پیک کی کریم اور اس کو بس ڈال کے ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس کو فورا ہمیں میکس کر لینا ہوتا ہے اور یاد رہے کہ جب ہم کریم ایٹ کریں تو ہم اپنا جو فلیم ہے اس کو بلکل ہی لو کر دیں ورنہ وہ بھی اس کا بھی پھڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور پھر ہماری ریسپی خراب جاتی ہے تو ہم اس کو جلدی سے اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو میکس کرنے کے بعد مجھے اس میں کیونکہ تھوڑا سا بٹری فلیور دینا ہے تو میں تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں بٹر ایٹ کروں گی اس سے کافی اچھا فلیور آئے گا ہماری چکن اب بٹر ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طریقے سے میکس کریں گے تاکہ بٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے گریوی میں میلٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے تقریباً 8 to 10 منٹ کے لیے لیڈ لگا کے لو فلیم پر رکھ دیں گے اور یہ دم میں اچھی طریقے سے کوک ہو جائے گی تو ساتھ ہی یہاں میں نے آٹا بھی گوند لیا ہے ساتھ ہی میں یہاں اپنی روٹیاں بھی بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بس اس کو میں سرف کرنے والی ہوں سو مائی ریسپی اس ریڈی بٹری چکن ہانڈی اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو خوبصارے لائکس دیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے ایمیس ورلڈ کو شیئر کیجئے فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ اور اس کو بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے اور آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نئے بلوک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ